ویلکم بیک ٹو دا چینل دوستو تو آج جس بندے کے بارے میں جس انکریڈبل بندے کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے روید شرما برسگیر پاکوین میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں اور کچھ ایسی چیزیں کامن ہیں جو کہ بدرجہ اتم ہیں بدرجہ اتم ایک اردو کا بڑا سکیل قسم کا ورڈ ہے بڑا کامپلیکس قسم کا ورڈ ہے لیکن وہ ورڈ یہ بیان کرتا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں کامن ہیں اس میں سے ایک چیز ہے کہ ایموشنل کنیکشن ویڈ دا گیم اور جو ہیروز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جس طرح بالی ویڈ کی موویز ہوتی ہیں جن میں آپ جب دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ فلی انوالو ہو جاتے ہیں ایموشنلی کیونکہ دے پورٹری دا ایموشنز دا بیسٹ نوارڈ اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی گیم جس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے اس خطے کا چاہے وہ پاکستان کی ہے چاہے وہ انڈیا کی ہے چاہے وہ بنگلہ دیش کی ہے ایک جذباتی لگاؤ ہوتی ہے لگاؤ ہوتا ہے اور اب افغانستان کی بھی آ رہی ہے اب اس میں سے جو آپ دیکھتے ہیں تو انڈیا پاکستان ان سب میں جو چیز بہت زیادہ کام رہے ہیں وہ یہ ہے فردر ڈاؤن کہ ان کا ہر وقت ایک ایسا بندہ ہوتا ہے بالنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی جو کہ کی ہوتا ہے جس کے اردگرد پوری کی پوری ٹیم ریوالو راونڈ کرتی ہے وہ بندہ ویسے تو انکریڈبل ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اردگرد جو بندے ہوتے ہیں وہ اتنے سکیور نہیں ہوتے جتنا وہ بندہ سکیور ہوتا ہے کیونکہ وہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ساتھ خون بھی کر لے تو معاف ہو جاتے ہیں جتنا بھی آوٹا فارم ہو اس کی ٹیم میں جگہ پکی ہوتی ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں پہلے جو تھا جس طرح انڈیا میں سنیل گواسکر تھے پھر اس کے بعد سنیل گواسکر کے بعد سچنڈرنول کر تھے پھر سچنڈرنول کر کے بعد ویرات کولی یہ وہ پوسٹر چائلڈ بن جاتے ہیں جو کہ they are there all the time obviously they have incredible talent اور وہ سارا کچھ ہے لیکن ان کے اردگرد جو بندے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی کام talented نہیں ہوتے اگر آپ دیکھیں سنیل گواسکر کا دور تو اس سے بھی زیادہ talented batsmen ہوں گے لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ anchor نہیں ہوتے نا تو وہ اس وجہ سے ان کے لیے اپنے ٹیم میں جگہ رکھنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں آج کے دور کے اگر ہم بات کریں تو وہ جو anchor کا درجہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو حیثیت ہے وہ وہ ویرات کولی کے پاس ہے تو ویرات کولی کے اردگرد جتنے بھی بندے آئے ہیں دوسرے وہ بہت زیادہ talented تھے لیکن وہ سیم چیز ہوتی ہے کہ they have to work very very incredibly hard to make their place جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سوریش رینا تھوڑا سا پہلے تھا لیکن ویرات کے ساتھ بھی اس کا چلا ہے بہت زیادہ talented batsman تھا پھر اس کے بعد شیکر دوان incredible batsman تھا لیکن جب وہ out of farm ہوتے ہیں تو ان کی جگہ لینے کے لیے بہت سے جگہ بندے موجود ہوتے ہیں لیکن وہ جو آپ کا anchor ہوتا ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ انڈین کرکٹ کا یا پاکستان کرکٹ کا یا کسی بھی کرکٹ کا بریس گریپا کو ان میں جو poster child ہوتا ہے that remains consistent روحت شرما was not a poster child روحت شرما ایک ایسے دور میں آیا ہے جب ویرات کولی بہت زیادہ اپنے آپ کو establish کر چکا تھا اس کی موجودگی میں اپنی جگہ بنانا اور پھر اس طرح کی جگہ بنانا کہ آپ روحت شرما کے بغیر ٹیم سوچ ہی نہیں سکتے اور پھر اس کے بعد leadership میں اس طرح سے show کرنا کہ اب لوگ compare کر رہے ہیں کہ is he the best captain انڈیا has ever seen اور is it still دونی مہندرہ سنگھ دونی obviously with records and with everything and with his mindset he is the best captain اور وہ میں later on reveal کروں گا کہ یہ مہندرہ سنگھ دونی کی وہ ہے continuation ہے لیکن اب یہ discussion شروع ہو گئی ہے کہ کیا روحت شرما even مہندرہ سنگھ دونی سے بھی better captain ہے یا مہندرہ سنگھ دونی was better تو ابھی تو روحت شرما کا carrier ابھی جو as a leader اس کا carrier تھا وہ تو ابھی چل رہے ہیں اور وہ آگے چلنا ہے اور آگے اس طرح کی opportunities ہیں کہ اگر وہ cement کر لیتا ہے ان چیزوں کو تو that will be incredible یہ جو سفر ہے یہ کس طرح کا سفر ہے کہ ایک خلاڑی ہے جو کہ وہ اس طرح کا poster child بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آتا ہے اور آکے چھا جاتا ہے تو یہ 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 کانی ہے commitment کی determination کی اور ہار نہ ماننے کی وہ کہتے ہیں نا کہ کس طرح آپ unstoppable بن سکتے ہیں تو وہ unstoppable آپ بننا سکھیں اس سے روحت شرما سے اور روحت شرما نے کس سے لیا اس نے لیا مہندرہ سنگھ دونی نے مہندرہ سنگھ دونی کی فلسفی کیا تھی اس کی فلسفی یہ تھی کہ ہار اور جیت کھیل کا اس ہے it's part of the process اس کو آپ نے ذہن پر نہیں لینا اگر آپ جیت گئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کودنا شروع ہو گئے ہیں اچھلنا شروع ہو گئے ہیں آپ اپنے آپ سے باہر ہو گئے ہیں اگر آپ ہار گئے ہیں تب بھی آپ نے اتنا مایوس نہیں ہو جانا کہ وہ پھر وہ بھی اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں جب آپ اتنا مایوس ہو جاتے ہیں پھر آپ واپس اس ڈگر پہ آئے نہیں سکتے بہت سے ڈیل نہ کر سکنے کی وجہ سے they couldn't bounce back they couldn't come back بہت سی اگزامپلز ہیں countless اگزامپلز ہیں اس طرح کی لیکن رویت شرما وہ incredible player ہے جو کہ ان ساری مشکلات میں سے انقل ہیں he has rise from a talented batsman to a visionary leader اس نے redefine کر دی ہے wide ball cricket کے لینڈسکیپ کو no doubt وہ wide ball کا one of the best player ہے اور captain ہے یہ جو ہم exploration کر رہے ہیں یا extrapolation کر رہے ہیں this will showcase why رویت شرما is celebrated not just for his betting but also for his remarkable leadership qualities as well رویت شرما ہے کون رویت شرما جو ہے وہ 30th April 1987 کو ناگپور میں پیدا ہوا تھا جانا جاتا ہے effortless stroke play اور performances کی وجہ سے اس کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اس نے جنرلی سٹارٹ کی ہے کہ ایز بچہ وہ ٹینس بال کرکٹ کھیلتا تھا اور بڑی سیریس قسم کی وہ کرکٹ تھی جو جس طرح سے وہ بیان کر رہا تھا انٹرویو میں میں اس کا دیکھ رہا تھا کہ اس سے اس نے اپنی جو ٹیکنیک تھی وہ سیمنٹ کی تھی اور اس کے بعد اس کو بڑی ٹیموں میں بھی بھلایا جاتا تھا جو ٹیپ بال یا ٹینس بال کرکٹ کھیلتی تھی تو اس سے وہ سٹارٹ ہوئے ہیں اور فینینسیل ہارڈشپس اور وہ جو اور میڈل کلاس کا ٹیپکل معاول ہوتا ہے اس سے نکل کے آ کے تو اس نے کرکٹ کھیلی ہے فران فار انڈیا ایٹ ڈا ٹاپ لگ کتنا انکریڈبل ہے یہ اتنا انکریڈبل ہے جو میں اپنی پرسنل آپ کو بتاؤں نا تو رویت شرمہ کا جو پہلا میرے ساتھ جو پہلا انٹروڈکشن کہہ لے نا کیونکہ میں پاکستان کرکٹ کا فین ہوں اور پاکستان کرکٹ کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں اور انڈین کرکٹ کو ہم لوگ اس سے بھی زیادہ فالو کرتے ہیں در ایزن اس کے پاکستان کرکٹ وہ اتنی نیچے جا چکی ہے کہ اب اس میں کچھ راہ نہیں ہے تو انڈین کرکٹ میں جو انکریڈبل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتی ہیں کہ یہ ایک کھلاڑی ہے جو کہ بہت سپیشل قسم کا ہے میں اندرہ سنگھ دونی دوزار ساتھ کا جو ورلڈ کپ تھا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جو کہ اناغرال ورلڈ کپ تھا اور انڈیا نے جیتا تھا پاکستان سے فائنل تھا اس ورلڈ کپ میں ساؤتھ ویرکہ خلاف ایک باری کھیلی تھی اس نے رویت شرما نے جس سے ففٹی بنائی تھی میرے حال میں جس سے مجھے پتا چلا تھا کہ یار ایک انکریڈبل قسم کا بیٹسمن ہے اس کے بعد ہیر اس نے بڑی اچھی بیٹنگ کی ہے اور اس وقت وہ میڈل آرڈر بیٹسمن تھا جو شاکنگ چیز ہوئی وہ دوزار گیارہ کا جو ورلڈ کپ تھا جو کہ اگین انہوں نے جیتا ہے انڈیا نے اس ورلڈ کپ میں اس کو ڈراب کر دیا گیا اور اس کے جگہ پر اس کے جگہ نہیں پڑھیں اس میں ٹیم میں تو وہ ٹیم نے بعد میں ورلڈ کپ جیتا تو وہ اس نے ٹویٹ بھی کیا تھا جو کہ کافی وہ اس وقت شورت اس ٹویٹ نے لی تھی نام آیوس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے لیکن اس کے بعد اس نے انٹرویو میں ایک میں بتایا ہے کہ اس پراسس کو اس نے ڈیل کس طرح سے کیا اس نے کہا کہ اگر آئی پی ایل آ رہا ہے میں اس میں اچھا پروفارم کروں گا اور اس کے بعد ٹیم میں واپس آ جاؤں گا کوئی بات نہیں اور اس کے بعد اس نے کی ہے اس نے بہت اچھا کی ہے اور واپس ٹیم میں آیا ٹی فٹی میں بھی آیا اور پھر اس کے بعد اس میں ٹی ٹویٹی میں بھی آیا اور آپ دیکھیں کہ جو انڈویجول ریکارڈ ہے وہ اس کے پاس ہے جو سب سے بڑی انگ کھیلنک ہے ٹو سکسٹی سامتنگ ٹو سکسٹی فور بنائے ہیں اس نے سرلنگا خلاف انڈیا میں تو یہ انکریڈیبل ہے ایک ایسا بندہ جس کی جگہ نہیں بن رہی تھی ٹیم میں وہ بعد میں آتا ہے اور پھر اس نے دو یا تین ڈبل سینچیں کی ہیں انکریڈیبل سٹوڑی ہے اور اس سے آنا کہ ایک آپ کی جگہ سکیور نہیں ہے اور پھر آپ اتنا سکیور ہو گئے ہیں کہ آپ کے بغیر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ٹیم پر پھر ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اس کی جو وائیڈ بال کرکٹ ہے اس کو بہت زیادہ رویت شرمہ ایمپارٹنس دیتا ہے وہ جو جتن سپرو کے ساتھ انٹرویو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اس میں ڈسکرپشن میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو ریڈ بال کرکٹ ہے that is the real کرکٹ تو اس کو کھیلتے ہوئے اس نے جو پرفارمنسز دیئے ہیں دوزار آلس انکریڈیو اگین اس نے میڈل آرڈر بیٹسپین کی طور پر شروع کیا تھا پھر بعد میں اس کو جب اوپنر کے طور پر استعمال کرنے کا حیال آیا اور اس کو کیا گیا تو اس نے لگاتار سینچریز کی ہیں ساؤتھ فریقہ خلاف اس کا پہلا تھا جو ٹور تھا جس میں اس کو ایز این اوپنر ٹرائی کیا گیا تھا اور اس میں اس نے سینچریز کی تھی پھر اس کے بعد اب بھی اگر آپ حالیات دیکھیں تو اس کی انکریڈبل پرفارمنسز ہے کہ انڈیا نے جو ہوم پہ اس کی انڈر سیریز کھیلی ہیں اس میں شکست نہیں ہوئی بیز بال کرکٹ کا بڑا دور دور آتا ہے نا تو وہ آئے تھے تو وہ پٹ کے گئے تھے فور ون سے انگلینڈ کو ہرایا تھا انڈیا نے اور وہ صرف اور صرف اس کی کیپٹینسی کی وجہ سے اس کو پتہ کہ کس بندے کو کھلانا ہے اس کو پتہ کہ کس کو لے کیا نا ہے اس کو پتہ کہ بولنگ چین کب کرنی ہے اس کی جو قیادت ہے وہ ویڈنری قسم کی قیادت ہے اور اس کے وہ جو ون لائنر ہیں وہ تو مشہوریں آئی ہی ہیں وہ وراد کولی نے کتنا بتایا اس کے بارے میں کہ بھول جاتا ہے بات کرتے ہوئے فار ایک زمپل وہ کہتا ہے کہ وہ بیٹسمن تو بڑا وہ ہے اس کے آگے آپ نے لگانا ہے کہ وہ کیا ہے تو وہ وہ تھوڑے سے اس کے لائٹ مومنٹس ہوتے ہیں وہ فیڈ میں بھی چلتے رہتے ہیں کھلانیوں کو بک اپ کی بھی کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ فیڈ رہے ہیں اور فاسٹ بالر دوڑتا ہوا آ رہا ہے تو آپ کو چست ہونا چاہیے آپ کو جو سٹارٹ اپ ہے وہ بالر کے ساتھ ساتھ آگے آپ کو آگے آنا چاہیے اور وہ بالر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اگر وہ آپ مرے ہوئے ہیں فیڈ میں تو وہ بالر کا بھی اتنا ایفرٹ لگانے کا دل نہیں کرے گا تو مجھے میرے حیال میں وہ بڑا اس کا نام کلیر ہے کانسیپٹ جو ہے نا کرکٹ کے بارے میں وہ کلیر ہے اس کا روید شرما کا روید شرما نے انڈین کرکٹ ٹیم میں وہ دوزار ساتھ میں ڈیبیو کیا تھا اور بڑی جلدی اس نے اسٹیبلش کر لیا تھا ایز ایف فارمیڈیبل بیٹسمن ہولڈنگ دریکارڈ اف انڈویجوال سکور ان اوڈی آئی جس طرح میں نے پہلے ہوا ایک سکسیپٹن یہ بات کی ڈسکشن ہوگی کہ روید شرما ہوگی اگر صرف گنگولی اور مہندرہ سنگ دونی مہندرہ سنگ دونی تو بیسلی بیٹسٹو تھا لیکن یہ بات کی ڈسکشن ہوگی تو وٹ میکس ہم سپیشل یہ جو ڈسکشن میں کر رہا ہوں یہ بڑی ڈیفریٹ قسم کی اینگل سے میں کر رہا ہوں کہ رویدش شرما میں ایسی خسوسی بارک ہے ایسا سپیشل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کبان گیا ہے کہ ایک طرف وہ جگہ نیبانری ٹیم اور دوسری طرف آیا ہے اور ون آف دی بیسٹ کیپٹن بننے جا رہا ہے پہلے ہیں انمیچڈ بیٹنگ سکلز روید شرما کی جو بیٹنگ ابیلٹیز ہیں دی آر سیکنڈ نان اس کے ابھی فورٹین تھاؤزنڈ رانز ہو گئے ہیں اوڈی ایس ٹی ٹونٹیز اور تیسٹ میں اور دیکھ انکلوڈ سیون ڈبل سینٹری پاور ہاؤس ایڈ ڈاکریز تو اس کا جو ایکسپلوسیف سٹائل سٹائل ہے اور سٹریجک شارٹ سلیکشن ہے دیکھ ایس میڈ ہیم نائیٹ میئر فار ڈا بولرز روی شاستری کا ایک انٹرویو تھا اس نے کہا کہ روید ایس ایکسپلوسیف he has got the power to clear any ground in the world and take on the fastballers شو کرتا ہے کہ جو اس کا کوچ تھا یعنی روی شاستری کافی دیر رہا ہے ٹیم کے ساتھ جب حاصل پر روید کوئلک کیپٹن تھا تو یہ ورڈ شو کرتے ہیں کہ وہ کتنا فرمیڈیبل بیٹسمن ہے تو یہ جو ability ہے combined with his technique یہ اس کو allow کرتی ہے to excel both space and spin وہ آتا ہے تو آ کے وہ جا رہا نہ بیٹنگ کرتا ہے ایک زمانے میں سچنٹر روکر نے اس طرح شروع کیا تھا کہ ایکسپلوسیف لی آ کے اپن اگلی ٹیم کو پیس نیس کر دو اسی طرح وہ کرتا ہے شرما بھی تو دوسری جو سپیشل اس کی ability ہے روید شرما کی that makes him special is a visionary کیپٹن تو اس نے take over کیا تھا کیا جو انڈین تی ٹوینٹی کیپٹنشپ ہے اکٹوبر ٹوینٹی 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 ٹوینٹکو نے transform کر دیا تیم کے جو فارچون تھی اس کو اس کی لیڈرشپ میں انڈیا has achieved a staggering 17 wins out of 19 matches in the world cups جو کہ 50-50 world cup ہیں اور T20s ہیں کہ world cup ہیں that is like a new benchmark in white ball cricket ہرشا بھوگلے کا ایک میں سن رہا تھا ویڈیو اس میں اس نے ایمفیسائز کی ہے کہ روید کی جو captaincy ہے that is defined by empathy and the creation of positive atmosphere within the team تو آپ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ easy going ہے وہ ہاں وہ کرتا ہے تھوڑا frustrated بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ بڑا ہوتا ہے نا کہ کچھ captains ہوتے ہیں جو کہ ایک ایک mean meh کا بھی خیال رکھتے ہیں روید شرمائی اس معاملے میں بڑا relaxed ہے اس کا جو چھے رہے وہ بلکل ریلیکس رہتا ہے through out the match اتنا ریلیکس تو نہیں رہتا ہے جتنا دونی کا ہوتا تھا لیکن that that is that is incredible تو ہرشا بھوگلے جو اس ویڈیو میں ڈسکرائب کرتا ہے روہت ایز ون اف تا گریٹسٹ انڈین کیپٹن کیوں کیوں کہ جو اس نے اچیو کی ہے پچھلے دو یا ڈائی سال میں جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اس کیپٹنشپ ملی ہے اس کے بعد وہ انکریڈیبل ہے اور اگلے جو دس مینے آ رہے ہیں that would be career defining period for him کیوں کیونکہ بیزی سکایہ اسکیول ہے اور five test against australia بھی ہیں جو کہ اسٹریلیا میں کھلے جائیں گے اور champion's trophy ہے اس کے بعد world test championship final ہے اس کے بعد five test matches against England ہے اور pressure will be on road to deliver the reserves کیونکہ یہ روہت شرمہ کا سکھ ہوگا کہ میں نے کس طرح سے ٹیم کو بنانا ہے اور کس طرح سے اس کو جیتنا ہے اس میں سے ابھی اگر آپ دیکھیں جو بنگلہ دیش کے حلاف انہوں نے کیا ہے یا انگلینڈ کے حلاف کیا ہے ایون اگر یہ جا کہ اسٹریلیا میں وہ کر دیتے ہیں برابر بھی کر دیتے ہیں سیریز تو وہ test series جو ہے وہ ان کو world test championship کے final میں easily لے جائے گی اور میرے حال میں اگر بھی یہ جیتے ہیں تو روہت شرمہ will be definitely the best captain in the indian history کیونکہ ہندوستان نے کبھی بھی پہلے یہ دو بار جا چکے ہیں اور تیسری بار جانے چکی نہیں ہے test championship کے final میں لیکن ابھی تک انہوں نے جیتا نہیں ہے تو that will be that will be incredible پانچ مچز ہیں آسٹریلیا کے حلاف وہ بڑے important ہیں پیٹ کمنز اور جو اس کا اس کے فاس بالرز ہیں آسٹریلین ٹیم میں ان لوگوں نے کبھی بھی آسٹریلیا کے حلاف test series نہیں جیتی تو ان کا بھی زور ہوگا یہ اس لیے important ہے جو series upcoming series ہے کہ ان کا فل زور ہوگا کہ ہم لوگوں نے جیتنا ہے تو میرے حال میں روید شرمہ کنڈر یہ آکے ان کو ہرائیں گے آسٹریلیا کو again کیونکہ میں آسٹریلیا میں بیٹھا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آکے ہرائیں گے ادھر تیسری quality کیا ہے اس کی جو make him special that is calm under pressure روید کا جو calm demeanor ہے نا in high stake situations is crucial to the leadership جب آپ دیکھتے ہیں leader کو اور وہ leader گبرا جاتا ہے وہ گبراتا نہیں ہے تھوڑا frustrated ہو جاتا لیکن گبراتا نہیں ہے تو وہ پھر baller بھی گبرا جاتے ہیں اس نے ابھی جو 2024 کا world cup ہوئے تی 20 اس میں showcase کیا ہے کہ leadership کس طرح match جیت سکتی ہے جو پاکستان کے حلاف match تھا وہ بالکل حراوا تھے انڈیا one twenty one nineteen run بنائے تھے انڈیا نے اور پاکستان بڑا اچھا کھیل رہا تھا لیکن اس نے جو balling change کیا جہاں جسپریز بھمرا کو لے کے آیا اور اس نے آکے آؤٹ کیا اس کو رزوان کو اس وقت situation اس طرح کی تھی کہ پاکستان could have won easily ان کو چاہیے تھے balling زیادہ تھی اور runs کم چاہیے تھے لیکن اس کے باب جود اس نے اس کو آؤٹ کیا اور اس کے بعد وہ لائن لگ گئی اسی طرح final میں ساؤتھ فریقہ کے حلاف بھی incredible تھی balling changes جس کے وجہ سے تھوڑا سکور انہیں کے باب جیت گئے تھے تی 20 world cup جو اس سے پہلے 50 50 کا world cup تھا اس میں بھی روید شرما نے جو captain ship کی ہے انڈیا کے اندر وہ ہو رہا تھا وہ through out جیتے گئے ہیں لیکن final میں آکے بدقسمتی سے وہ ایک میچ حراب کھیلے ہیں انہوں نے وہ کئی بندوں نے میں ایک میم دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ final میں بھی روید شرما اسٹریلیا کے حلاف اسٹریلیا کی طرح کھیل ہے لیکن باقی سارے جو batsmen ہیں وہ they failed to match his glass تو اس وجہ سے وہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا لیکن وہ that is history now اس کے بعد جو اس نے کی ہے اس نے وضع کیا تھا کہ ہم لوگوں نے یہ cricket تبارہ نہیں کھیلنی اس طرح کی جو ٹیمنٹ کرکٹ ہے اس طرح کے نہیں کھیلنی ہم لوگوں نے چھاک کھیلنا ہے اور وہ پھر کھیلے ہیں اور انہوں نے شو کیا ہے کہ کس طرح سے آپ turn کر سکتے ہیں tables around چوتھی جو quality اس کو make him very special is empowering teammates وہ میشہ teammates کو empower کرتا ہے اس کی جو leadership style ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے جا کرو پھر اس کے بعد اگر fail ہو جو گے تو واپس آجو گے میں تو میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے وہ ان کو دیتا ہے پھر ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے وہ arm around کہتے ہیں نا کہ جو اس کا style ہے کہ جا کر وہ arm around کر لیتا ہے خلاڑی کے اس کو جا کر پکپ کرتا ہے that makes him very very special that makes him that empowering captain which goes and empowers his team تو یہ جو approach ہے that fosters a sense of trust and collaboration which is crucial for a team's success جو team sport ہوتی ہے اس میں بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو trust ہو کے آپ کا captain آپ سے یہ مانگ رہا ہے اور آپ یہ دے سکتے ہیں تو اس کے جو ability ہے to nurture young talent and create a supportive environment that is evident in india's recent performances کہ young خلاڑی آتے ہیں اور آکے وہ اتنے confidence کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ باتیں لگا جاتے ہیں اس کو Australian team کو بھی تو وہ show کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو empower کرتا ہے اور کس طرح سے وہ incredible leader ہیں so where did his leadership shine رویز شرما کی جو leadership ہے that's shown brightly during his tenure as captain حاصل طور پر high pressure matches میں جو 2024 کا world cup final against South Africa that is a prime example جدہ انڈیا نے defend کیا ہے ایک بڑا small total تھا اور with strategic brilliant culminating a thrilling victory was the story of that match شعب اوکلے نے روید کا ریکارڈ اس میں اس ویڈیو میں بیان کیا ہے 23 wins in 30 matches showcasing his effectiveness as a leader تو روید شرما نے ریکارڈ کب کب بریک کی ہیں اور کون سے بریک کی ہیں اس کی جو captaincy has marked significant achievements he became the first indian captain to win a test series against australia and england in australia and england یہ incredible achievement ہے کہ اس نے تسریز تونو ٹی مقلاب کے لئے in their home grounds تو اس نے یہ solidify کی his plays among the greats جب بھی greats کا تذکرہ ہوگا تو روید شرما کا تذکرہ definitely ہوگا اس کی batting average of 51.23 as captain further underscores his dual impact on the team کہ وہ batting بھی بڑی اچھے کرتا ہے اور اس کے علاوہ captainship بھی کرتا ہے that balances his responsibility as a leader with exceptional performance as a batsman جو اس کی batting اور leadership کی اس کی leadership حسوسیات وہ ایک دوسری کو emphasize اور enforce کرتی ہیں that make him an incredible captain تو اب بات کر لیتے ہیں کہ how he has changed indian cricket روہد نے جو influence کیا ہے indian cricket پہ that is excellent that extends beyond his personal accolades اس نے redefine کر رکھ دیا indian cricket team کی approach کو indian جو خلاڑی ہیں وہ انٹرویوز دیتے ہیں یہ couple شرما کی شوو میں بھی آئے تھے یار وہ بندہ اس نے team کو اس طرح سے کر دیا کہ جائے playing under his leadership اس کے ساتھ بھی مزاق بھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ان سے پریشر میں کام بھی لے لیتا ہے تو جو empathی جو empathetic قسم کا اس کا leadership style ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یار baller کب تھکا ہوا ہے کب اس کو لے کے آنا ہے واپس کب اس کو میں نے ریسٹ کرانا ہے کب اس کی امپائی وہ ہوگی ضرورت تو اس کو میں نے واپس لے کے آنا ہے especially جسپرید ومرا کیونکہ جسپرید ومرا is a phenomenal talent اور اس کو کدھر یوز کرنا ہے یہ کیپٹنز کو اگر پتہ نہیں ہوگا تو وہ اس کو ضائع کر دیں گے لیکن رویت شرما is not one of those guys he makes sure کہ وہ اس کو use کرتا ہے اس جگہ پہ جدر اس کی ضرورت ہے تو رویت شرما کی جو ابھی تک کی جرنی ہے یہ phenomenal ہے اگلے جو سات سے آڈمین ہیں وہ بہت important ہیں جو جس میں championship ہے test championship ہے پھر اس کے بعد champion's trophy ہے 5550 overs کی پھر اس کے بعد آسٹریلیا کا tour ہے جس میں پانچ test matches ہیں انگلینڈ کا tour ہے تو یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں اگر رویت شرما اس میں سے 50% بھی achieve کر لیتا ہے تو تب بھی انڈیا کے one of the greatest captains میں شامل ہوگا تو that is testament already اس کو greatest captains کے طور پر گنا جا رہا ہے یعنی اس کا comparison جب آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ مہدرہ سمدانی کے ساتھ تو what that shows that shows his dedication skill and leadership اس کی وجہ سے اس کا comparison ہوتا ہے greats کے ساتھ تو یہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی challenges میں نے بتائے ہیں جتنی بھی series بتائیں ہیں ایسٹریا خلاف انگلینڈ کا خلاف یہ test championship یا champions trophy ان میں کس طرح سے وہ navigate کرتا ہے یہ بہت امپارٹن ہوگا اس کی legacy کے اوپر کہ وہ کس طرح کی legacy چھوڑ کر جاتا ہے as a captain his legacy as batsman and leader is already established especially as a batsman and leader but وہ جو discussion ہے کہ the top one the top notch discussion اس میں وہ top پہ آجے گا اگر ان میں سے کچھ بھی achieve کرتا ہے 50% بھی achieve کرتا ہے لیکن میرے حال میں he will achieve a lot more than 50% upcoming period یہ define کرے گا اس کی place cricket history میں تو let us celebrate the hitman's incredible journey and draw inspiration from his achievements on and off the field مجھے دیں اجازت یہ میں یہ میں نے ایک effort کی تھی کہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیو بنا ہوں رویت شرما کے بارے میں کیونکہ ہم بات کرتے ہیں جو میچز کے تبصرہ ہوتا ہے یا میچز کے اوپر ہائلائٹ کرتے ہیں اس کے طرح ہم تو بات کرتے ہیں لیکن کبھی بھی اس طرح کے بات بات کبھی بھی as a one person or individual کبھی بھی نہیں ہوئی تو یہ ایک effort تھی کہ ابھی تک جو رویت شرما نے کیا ہے اور آگے جو expected ہے اس کے اوپر بات کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کس طرح سے وہ ابھی تک لے کے آیا ہے ٹیم کو اپنی بیٹنگ کو اور کس طرح سے وہ آگے جا رہا ہے تو thank you so much for tuning in اور دیکھتے رہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں علاقات ہوتی ہے thank you so much for being with us انشاءاللہ گزرم مانج نسب یہاً کبھی قبھی نسبت Heidi